الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ السامی العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسیر لی امری احل لقتم من لسانی یفقه قولی رب زدنا علما اللہم فقهنا فی الدین اللہم اننا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعونا وزدنا علما آمینی رب العالمین ان کو خوشخبری مل سکتی ہے باقی پھر فولز ورلڈ میں رہتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے نام مسلمانوں والے رکھ لیے لیکن عمل کرنا جی بڑا مشکل ہے وہ تو نہیں ہم کر سکتے وہ تو نہیں ہم سے ہوتا تو ایسا دور بھی آئے گا پھر عمل کرنا بڑا مشکل ہو جانا ہے لیکن تب بھی یاد رکھنا اس دجال کے دور میں بھی عمل عمل اس لئے کہ مومن صبح کوئی مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا اور انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہوا کہ میں ایمان والا ہوں لیکن اس کا ایمان جا چکا ہوگا اللہ تعالی کو یہ زبانی کلامی بھلا نہیں چاہیے اللہ تعالی کو واقعی جو عمل صالح کے ساتھ ایمان ہے وہ وہ ضروری ہے خوش خبریاں پانے کے لئے ٹھیک ہے اور ایمان صرف اللہ پر نہیں اللہ تعالی پر بھی رسولوں پر بھی فرشتوں پر بھی کتابوں پر بھی یوم آخرت پر بھی تقدیر پر بھی ان میں سے کوئی بھی اگر ایمان نہیں ہے تو ایمان مکمل نہیں ہوتا سمجھائیں تو اس لئے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ایمان کے ساتھ شرط بھی ہے اور وہ عمل صالح کی شرط ہے اچھا اب عجر حسنہ کو ذرا دیکھ لیں یہ عجر حسنہ کیا عجر ہے جنت جنت اور جنت کیسی ہے جاننا ضروری ہے کہ جنت بھی کیسی ہے تاکہ دل کہے کہ اے اللہ مجھے ایسی جنت میں داخل کر دے وہ وہ جنت ہے جس کے پھلوں کا ایک خوشہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق کھالے تب بھی ختم نہ ہو وہ ایسی جنت ہے جس کے محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے وہ ایسی جنت ہے جس کا ایک درخت ہے جس کا سایہ ایسا لمبا ہوگا کہ اس کے سائے میں گھڑ سوار سو سال تک چلتا رہے تب بھی سایہ ختم نہ ہو جس میں ایک کمان کے برابر جگہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس کی ساری نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے اللہ اکبر جس کے اندر رہنے والی عورت اس کا دپٹہ بھی اتنا قیمتی ہوگا کہ اگر وہ اپنے دپٹے کو دنیا میں لے آئے تو دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے اگر وہ دنیا میں جھانک لے تو مشرق اور مغرب کے درمیان کی ہر چیز روشن ہو جائے اور پرفیومڈ ہو جائے خوشبو سے معتر ہو جائے جس کے پتھر بھی موٹی اور یاقوت ہے جس کی مٹی زافران ہے جس کا گارہ مشک ہے اللہ اکبر جس میں بڑھاپا نہیں جس میں موت نہیں جس میں جدائی نہیں جس میں بیماری نہیں یہ وہ جنت ہے اللہمہ انہا نسئلوکہ جنت الفردوس اللہ ہمیں جنت الفردوس فردوس عطا فرما جنت وہ جگہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا جنت الفردوس کو اور کیسے ہم امیجن کر سکتے ہیں اس جنت کو اس لئے کہ ہم دنیا سے چاہتے ہیں کہ ہم اس کو امیجن کریں دنیا کی چیزیں دیکھ کے یہاں کے جھرنے یہاں کی نہریں یہاں کے گھر یہاں کے محلات دیکھ کے ہم سوچتے ہیں جنت ایسی ہوگی شاید پھر پتہ نہیں کیسی ہوگی جبکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا حدیث میں آتا ہے دنیا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے تو اس کو دیکھ کہ کیسے جنت کو امیجن کر سکتے جو مچھر کے پر کے برابر نہیں اس سے کیسے جنت امیجن کروں گے سوچو ما کسینا فیہ ابدا اس میں رہنے والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ خالی تھینا فیہ کیوں نہیں کہا ما کسینا اس لئے کہ ما کس کہتے ہیں مکس کہتے ہیں کمفرٹیبلی اپنے آپ کو کہیں اسٹیبلش کر لینا مضبوط کر لینا جم جانا کہیں ہمیشہ ٹھہرنے والے ہمیشہ ہمیشہ مکس کسی چیز کی امید میں ٹھہرنے کو بھی کہتے ہیں کہ وہاں اتنی ایکسائٹمنٹ ہوگی کہ آلویز کسی چیز کو آگے لک فورڈ کر رہے ہوں گے کہ اب یہ ملنا ہے اب یہ ملنا اب یہ ملنا اب اس سے بڑھ کے اب اس سے بڑھ کے سٹیگنٹ نہیں ہوگی ایک سے بڑھ کے ایک ایکسائٹمنٹ ہوگی دنیا میں ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی ہیں جنت کی ایکسائٹمنٹ ختم نہیں ہوگی دنیا میں دیکھیں آپ کو کوئی بھی چیز مل جاتی ہے نا اس کی ایکسائٹمنٹ کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے آپ دیکھیں آپ کوئی گھر ملتا ہے جب نیا نیا آپ گھر لیتے ہیں تو اس وقت کتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ دوہوں کو دکھاتے پھرتے ہیں لیکن دس سال بعد اسی گھر کو آپ کہتے ہیں ہاں بس ٹھیک ہے عام سا ہی ہے چاہے وہ کتنا ہی بڑا مینشن کی انا ہو عام سا لگنا شروع ہو جاتا ہے اچھا ایک اور مثال سے سمجھیں جو آپ کی جب شادی ہوئی تھی جتنی شادی شدہ خواتین ہیں جو آپ کی شادی ہوئی تھی جو پہلی رات تھی وہ کیسی تھی کیا دس سال بعد ویسا ہی مزہ آتا ہے ویسا ہی شوق اور ویسی ایکسائٹمنٹ اور ویسی جذبات اور ویسی سب چیز ہوتی ہے نہیں ہوتی نا سب کچھ عام ہو جاتا ہے وہ جو ایک بالکل نئے شادی شد جوڑے کی پہلی رات دوسری رات ہوتی ہے ویسے کچھ بھی نہیں رہتا جنت میں ہر دن ایسا ہی ہوگا ہر مزہ ویسا ہی ہوگا جیسے آپ کی پہلی رات تھی جنت میں ہر چیز ایسی ہوگی جیسے آپ کا پہلی دفعہ آپ اپنے گھر میں سٹیپ کیے تھے اور جو ایکسائٹمنٹ تھی اور یہاں پہ ہر چیز کا یہ ہوتا ہے اچھا اس میں یہ ہے نا اگر یہ بھی ہوتا نا کتنا اچھا تھا نا پرفیکشن نہیں ہے نا یہاں پہ یہ جو پرفیکشن کی تلاش ہے نا یہ ایکچولی اللہ تعالیٰ نے سکتی ہم کتنا بھی اچھا گھر بنوا بھی لیتے ہیں نا کہتے ہیں یہ اس نے یہاں پہ برپڑ کی ہے یہ اس طرح سے کرنا چاہیے تھا اس گھر کے اندر ایسا تھا اس کے اندر اور ان سے پوچھا جائے کہ تم نے یہ کہاں سے یہ علم لیا تو کہتے ہیں ہمارے باپ دادا بھی ایسے ہی کہتے تھے ان کے آباؤ اجداد کو بھی کوئی علم نہیں نہ ان کو کوئی علم ہے نہ ان کے آباؤ اجداد کو کوئی علم ہے یعنی یہ بغیر علم کے کی جانے والی بات ہے اس کے پیچھے کوئی ٹھوس نالج نہیں ہے کوئی سالڈ بات نہیں ہے کسی نبی نے نہیں یہ بتایا کسی کتاب میں نہیں یہ لکھا ہوا اس کی کہیں کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ کیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے جو یہ نکالتے ہیں اپنے موہوں سے یہ موہ کی صرف بات ہے یہ اپنے موہ سے بہت بڑا کلمہ نکال رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے مگر ایک جھوٹ کہہ رہے ہیں صرف اب کیا بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد ٹھہرانا سب سے بڑا شرک ہے سب سے برا شرک ہے اس لئے کہ یہ تمام قسم کی توہید میں یہ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی اولاد ٹھہرانا ہے ہر قسم کی توہید کے اندر یہ شرک کیا گیا ہے ربوبیت میں شرک کہ اللہ تعالیٰ مالک کیا تو پھر یہ بھی مالک ہوا جو اولاد ہے وہ بھی مالک ہی ہوتی ہے باپ اگر مالک ہوتا ہے تو اولاد بھی اس چیز کی مالک ہوتے ہیں الوحیت میں بھی کہ اگر باپ کی پوجہ کی جائے گی پھر بیٹے کے بھی کی جائے گی اس کی اولاد جو ہے اور بیٹا ہے تو اسماع و صفات میں بھی جو باپ کے اندر صفات ہیں وہی بیٹے کے اندر بھی ہوں گی تو سارے شرک ہر قسم کا شرک اس کے اندر آجتا ہے ربوبیت میں بھی شرک آگیا الوحیت میں بھی آگیا اسماع و صفات میں بھی شرک آگیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کوئی علم نہیں یعنی ہو سکتا ہے ان کو اور انصاف کی بات کی گئے گی ایسا نہیں کہا گیا کہ کوئی کسی قسم کا بھی علم نہیں علم ہے لیکن اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے ان کے بابا و داد کو بھی نہیں تھا علم یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے اتنی بری بات ہے جس کے بارے میں سورہ مریم میں آتا ہے کہ آسمان بھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ایکسپلوڈ ہو جائیں کہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کی اولاد ہے اتنی یہ بری بات ہے کبھی آپ کو بھی بری لگتی ہے یہ سوال یہ ہے کہ کبھی آپ کو بھی یہ بھاری لگتی ہے بات جو آسمانوں کو زمین کو پہاڑوں کو بھاری لگتی ہے کہ وہ پھٹ جائیں یہ اتنی بری بات وہ آپ کو بری لگتی ہے سوچیں اگر اتنی بری لگتی ہے تو پھر کرسمس کیسے مناتے ہیں اور ان کو مبارک بات کیسے دیتے ہیں آپ وہ تو کہہ رہے ہیں خدا کا بیٹا پیدا ہوا اس کی برتی ہے ایسی ان کی خوشی میں آپ خوش کیسے ہو سکتے ہیں کیسے آپ کرسمس ٹری لاکے لگا سکتے ہیں کیسے آپ گفٹس ایکسچینج کر سکتے ہیں کیا آپ کو پتہ بھی ہے کس بات کے خوشی کر رہے ہیں کتنی ایول بات ہے یہ جبکہ ہم کہتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ نہ اس کا کوئی اولاد ہے نہ وہ جنا گیا نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کے کوئی ماں باپ ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے دونوں طرف سے آپ نے کہہ دیا نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے آگے تو یہاں تو آپ کا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ پہ ہی مان ہو سکتا ہے یا کرسمس پہ ہی مان ہو سکتا ہے ایک پہ ہی ہو سکتا ہے ایک طرف آپ کہتے ہیں خدا کا بیٹا جو ہے اس کی برڈے ہے تو خدا کا بیٹا ماننا ہے اس کی برڈے ہے اور ایک طرف کہتے ہیں لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ہمارے تو دل پھٹ جانے چاہیے اس بات پہ یہ جہالت کی بات ہے اور ان کے اباو اجداد کے پاس بھی کوئی اس کا کلو نہیں تھا کہ کہاں سے انہوں نے یقیدہ لیا یہ سمجھتے نہیں ہیں یہ کتنی قبورت کتنی بڑی بات ہے حدیثِ قدسی میں ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے اور اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ مجھے گالی دے اور اس کا گالی دینا کیا ہے کہ وہ میرے لئے اولاد ٹھہراتا ہے یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو یہ اولاد ٹھہرانا اللہ کو گالی دینا ہے مجھے آپ کو کوئی گالی دے ہم تو آپ پیسے باہر ہو جائیں اپنی ذات کی تو اتنی عزت ہے کہ گالی کسی کی برداشت نہ ہو اور وہ گالی دے رہے ہیں اور ہم ان کو مبارک بات کہہ رہے ہیں تو قرآنِ کریم کا ایک مقصد یہاں پہ یہ پتا چلا کہ عقیدے کو صحیح کرنا لوگوں کے جو لوگوں نے خود ہی گھڑ لینی ہے نا باتیں کہ قَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَادَ اللَّهُ تو بیٹا بنایا ہے ان باتوں کو ریجیکٹ کرنا کیونکہ قرآن قیامت تک آیا ہے اور قیامت تک کوئی اللہ کی اولاد اگر ٹھہراتا ہے تو ان سب کی ریجیکشن ہے رہتی دنیا تک کے لیے تو اس سے پتا چلا اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنی طرف سے خدا کے لیے کبھی بھی کوئی بات نہ لگائیں یہاں پہ تو اولاد کی بات پتا چلی نا کہ اولاد کی تو وطد وطد شرکی ہو گیا مگر علم کے بغیر کوئی بھی بات نہیں کہنی چاہیے اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں کہاں سے پتا چلے گا صرف اوثینٹک سورس صرف کون سا ہے کتاب سننا اللہ کی کتاب جس میں اس نے بتا دی اور حدیث سے ہمیں پتا چلے گا اس کے علاوہ کوئی سورس نہیں ہے جہاں سے ہمیں پتا چل سکے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے یا اس کے اولاد ہے کہ نہیں ہے یا اس کے کوئی والدین ہے کہ نہیں ہے یا وہ کب سے ہے اور کب سے نہیں یہ سب باتیں صرف اور صرف ہمیں قرآن و حدیث سے پتا چلتے ہیں خود اپنی طرف سے ہم بنا نہیں سکتے چیزیں خاص طور پر جس چیزوں کے کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے کوئی بیس ہی نہیں ہے اور شیطان کا ایک طریقہ یہ قرآن کہتا ہے انتقولو اللہ مالا تعالیٰ مون کہ تم وہ اللہ کے بارے میں باتیں کرو جو تمہیں نئی علم ہے جن کا وہ اس طرح سے کر کے انسان کو گمرا کرتا ہے یہ اس کا ایجنڈا ہے تو انسان جو ہے وہ جب ایسی بات کرتا ہے تو وہ ایک بہت بری بات کر رہا ہوتا ہے اور صرف اس میں ہی نہیں جنرلی بھی ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بھی یہ آپ پہ کہا گیرا تخروج من افواہی ہیں موہوں کی باتیں ہیں ایسے ہی بس موہ در موہ بات نہیں کر دینی چاہیے کیئرلیس لی کہ بھئی سوچے سمجھے بغیر جس کی کوئی ویریفیکیشن ہی نہیں ہے جس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے بس ایسے ہی بات کرتے جانا کوئی دلیل ہی نہیں مثلا یہ کہہ دینا یہ سارے یہ جو دین مالے ہوتے نا پس ان کی باتیں ہی ہیں فراڈ ہوتے ہیں یہ جی ہو جی بڑے یہ ایسے ہوتے ہیں یہ تو یہ کرتے ہیں یہ بڑے کربت ہوتے ہیں ہجاب والیوں کو دیکھ لیا قرآن پڑھنے والوں کو دیکھ لیا بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یہ تو یہ یہ کرتے ہیں ساروں کوئی بیچ میں رگڑ دیا کبھی یہ کہہ دیا یہ تو قرآن میں کہاں لکھاوا ہے یہ علاقہ قرآن میں لکھاوا ہے ان کو پتہ ہی نہیں کونسی حدیث میں ہے کونسا اسلام یہ کہتا ہے کتنی آرام سے کہہ دیتے ہیں یہ کیا ہے اللہ کے پر جھوٹ باننا ہے اگر وہ بات قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے اچھا سب سے زیادہ آپ کو ایسے لوگ یہ باتیں کہتے نظر آئیں گے جنہوں نے کبھی نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی ان سے پوچھیں کتنی تفاہ تم نے قرآن پڑھا کتنے سال سے پڑھ رہے کتنی حدیث کا تمہیں علم ہے بیسلس باتیں کیے جانا نہیں جی کونسا اسلام ایسے کہتا ہے نہیں جی کونسی حدیث ایسے تو علم تو پہلے لو تو یہ جو موں سے بس باتیں نکالنا ہوتی ہیں یہ دروس نہیں ہے کام یہ بیسے ہی نہیں صحیح کہا کسی معاملے میں بھی اور کہاں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہنا یہ تو بہت بڑی بات ہو جاتی ہے تو اس عادت کو ہی ختم کرنا چاہیے اور دیکھیں ہمارے اوپر کوئی جھوٹا الزام لگا دے اللہ معاف کرے اللہ تعالیٰ رحم کرے مثلا کسی عورت کے اوپر کوئی الزام لگا دے کہ یہ تو بری عورت ہے ظاہرہ عورت کے لئے سب سے بڑی یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کی عزت کے اوپر کوئی اگر ملی اٹھا دے تو بہت بڑی بات ہوتی تو دیکھیں کہ انسان کیسے اس کے برداشت اس انسان کو کرے گا اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہے گا کہاں یہ کہ اس کے اوپر اس کو کوئی کھلائے پلائے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے لیکن اللہ تعالیٰ کیسا ہے حدیث میں آتا ہے کوئی اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا نہیں اس پہ جو تعمت لگاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پہ تعمت لگاتے ہیں اس کے بارے میں جھوٹ گرتے ہیں اس کے لئے اولاد ٹھہراتے ہیں وہ پھر بھی ان کو رزق دیتا ہے پھر بھی ان کو رزق دیتا ہے سوچیں جبکہ کہیں انہوں نے نہ پڑا نہ کہیں کوئی ثبوت ہے نہ کوئی بات ہے اور ایسے ہی بس باتیں لگا دیں اس کا بیٹا ہے بغیر علم کے تو یہ بڑی بات ہے اس شرک کو یہاں پہ نگیٹ کر دیا گیا اس شرک کو یہاں جڑ سے اکھار دیا گیا کہ یہ انسان کی گمراہی کا بہت بڑا ایک سبب ہے کہ وہ ایسی باتیں کر دے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو اس کی شان کے لائق نہیں ہیں نہیں یہ بولتے مگر ایک جھوٹ سوائے جھوٹ کے اس میں کچھ نہیں ہے یہ صرف اور صرف جھوٹ کی بات ہے اب ہمیں یہاں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ پورا کا پورا یہ لائے ہے جتنے لوگ ایسی بات کرتے ہیں جیسے آپ کو کہہ دیا جائے نا یہ جھوٹ ہے اتنی پاورفل بات نہیں ہے لیکن نہیں یہ مگر صرف ایک جھوٹ ہے جیسے میں کہوں کوئی نہیں جائے گا سوائے آئیشہ کے اور دوسرا میں کہوں آئیشہ جائے گی کون سی بات زیادہ پاورفل ہے آئیشہ جائے گی تو اس کے ساتھ ہو سکتا ہے فاطمہ بھی جائے ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ختیجہ بھی جائے ہو سکتا ہے نا بعد میں لیکن جب میں کہہ دوں کوئی نہیں جائے گا سوائے آئیشہ کے تو اس کا مطلب ہے کہ سب کی نفی ہو گئی صرف ایک کو آپ نے کہا کہ ہاں وہ اس طرح سب باتوں کی نفی کر دی گئی کہ کوئی بات بھی نہیں ہے اس میں سوائے ایک جھوٹ کے بہت پاورفلی اس کو نگیٹ کیا گیا ان کی جو یہ سٹیٹمنٹ ہے تو اس طرح کے شرک سے اور ہر قسم کے شرک سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شرک سے تو اللہ ہمیں بچائے اور ہر قسم کے شرک سے ہم سب کو محفوظ رکھے کیونکہ دجال بھی انسان کے ایمان کا لٹے رہو گا وہ شرک پہ انسان کو لے کر آئے گا شاید آپ ہلاک کر دیں اپنے نفس کو ان کے پیچھے کہ یہ نہیں مان لاتے اس قلام پر افسوس کے ساتھ اب اپنے آپ کو ہلاک کر دیں اے نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا واحد کا سیغا ہے اور یہ قرآن پاک میں تک یہ ہے پندرہ جگہ پہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ اے نبی آپ خود کو کیوں ہلکان کر رہے ہیں ان کے اثار کے پیچھے اثار کیا ہوتے ہیں یعنی کسی کے فوٹ پرنٹس یعنی آپ ان کے اثار کے پیچھے نہ خود کو ہلاک کریں یعنی جب وہ آتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آتے تھے اور یوں ہی بات سنتے تھے واپس پلٹ جاتے تھے فورا کھلٹے پیر پلٹ جاتے تھے دو علماء کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ پلٹ جاتے تھے اور ان کو پلٹ تے دیکھ کہ وہ سنتے بھی نہیں تھے بات دیکھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اتنا رنج ہوتا تھا اور رنج کس بات پہ ہوتا تھا اس بات پہ نہیں کہ میری کوئی وزتی ہو گئی انہوں نے میری بات نہیں سنی اس بات پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جہنم سے نہیں بچا سکے اس بات کے اوپر رنج ہوتا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے اس قدر خیر ہوا اتنے ہمدرد انسانیت کے کہ اپنے مخالفین اپنے دشمنوں اور ان لوگوں جو آپ ستانے والے تھے ان سے بھی ہمدردی رکھتے تھے کہ یہ ایمان لیا ہے آپ سوچیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا کوئی کرے کہ ہمیں ستانے والا ہو تو ہم کہیں کہ اچھا یہ تو جہنم میں جلے کیا غیر یہ تو جہنم میں جلے اچھا ہے اس کو سزائی ملنی چاہیے تو ہے اتنا برا نہ ہی لے کر آئی امان لیکن نبی صلی اللہ کا حوصلہ آپ کا ظرف آپ کی محبت آپ میں کتنی شفقت اور رحمت تھی کہ ایسے لوگوں کو بھی آپ سنانے ہم نے آپ کو اور کچھ نہیں بنا کے دیجا مگر رحمت سارے جہان والوں کے لئے آپ صلی اللہ سے حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے لئے سب سے شدید ترین دن کون سا تھا سوچیں آپ نے کیا فرما یا ہو وہ دن جس ابو جہل نے اپنا بھاری بھرکم پیر گردن پہ رکھ دیا تھا جب آپ سجدے میں تھے قابہ میں یا وہ دن جب کافر اجڑی لے کر آئے تھے اور ہنسنے لگے تھے یا وہ دن جو غار سور میں تھا جب کافر اوپر کھڑے ویتے گار کے اور ابھی نیچے دیکھتے تو آپ نظر آجاتے نہیں یا وہ دن جس میں آپ زخمی ہوئے تھے اوہد میں نہیں وہ دن جب آپ طائف میں گئے تھے اور سوچا تھا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے لیکن ان میں سے ایک بھی نہیں مان تھا جو آپ کو تکلیف ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ ان کو بچا نہیں سکے آگ سے وہ تھی جو آپ کا دکھ تھا آپ نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسے جیسے کسی نے آگ جلائی ہو اور پتنگ اس کے اندر جا رہے ہیں جا رہے ہیں اس کے اندر جا جا کے گر رہے ہیں اور جل رہے ہیں اور فرما میں تمہاری کمروں سے تمہیں پکڑ پکڑ کے آگ سے روک رہا ہوں لیکن تم آگ میں جا گر نہ چاہتے نہیں آپ آگ جلی بھی ہے لوگ آگ کی طرف بھاگ رہے ہیں کہ آگ میں گر جائیں جا کے لیکن آپ کمروں سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہیں کہ ان کو کسی طرح بچا لیں تو اللہ اللہ فرماتے کہ آپ اپنا غم کریں اور باخ جو ہوتا ہے وہ ایسا غم ہوتا ہے کہ انسان کو جس کو روگ لگ جانا کہ روگ لگ گیا اس کو ختم ہو جاتا ہے اس روگ کے اندر ایک حد تک غم وہ تو ٹھیک ہے لیکن اتنا غم لگ جانا کہ انسان کی جان ہی ختم ہو جائے وہ روگ کی ہاتھ تک اس کو لگ جائے اس سے منع کیا گیا اور دیکھیں آپ یہاں پر نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ قریش کو نہیں کہتے کہ تم کیوں ایسے کر رہے ہو تم کیوں نہیں مان جاتے اپنے نبی سے فرماتے آپ غم نہ کریں اے نبی آپ نہ اے کہ جس کو رب خود تسلی دے ان کا مقام کتنا بڑھا ہوگا قرآن سے بات تک نہیں کی ان کو کہا اور یہ پتا چلتا ہے اللہ کے دین کے لئے جب کوئی مسئیبت اٹھاتا ہے مشکت اٹھاتا ہے جب کوئی خیر خواہی کے ساتھ آگے بڑھتا تو اللہ تعالیٰ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی اور جب کسی کو ہم ایسے دیکھیں غمگین باقی کوئی اس طرح کے کسی غم میں ہو تو اس کو ڈانٹے نہیں اس کو تانے نہیں دیں اس کو غمگین دیکھ کے اس کو کمفرٹ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا اور پھر ہم یہ بھی ایک بات یہاں سے سیکھتے ہیں کہ دیکھیں آپ کا غم اپنی ذات کے متعلق نہیں تھا اور غم اپنی ذات کا نہیں ہونا چاہئے کہ میری بات یا میری انہ کو ٹھیس پہنچ گئی مجھے انہوں نے کیوں ایسے کہا ہم اکثر جب ہم غم کرتے ہیں تو تو ہمیں اسلام کو ریجیکٹ کرنے کا غم نہیں ہوتا ہمیں ہوتا میں نے اس کو اتنی دفعہ کر لی میں تو اتنی دفعہ کہہ چکی ہوں یہ سنتے ہی نہیں آپ مجھے بھی نہیں ان کے پرواہ بھاڑ میں جائیے ایسی باتیں ہم کرتے تو یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ جو غم اور وقت تو غصے میں آئے یہ غم ہمیں بھی رکھنا ہے کیونکہ یہ نبیوں کا غم ہوتا ہے ہاں اس حد تک نہیں رکھنا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا مگر اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ ہمیں پرواہ ہو ہم آگے اس خسران مبین سے لوگوں کو بچانے کے لیے ہمیں ہمارے اندر فکر ہونی چاہیے یہ نہیں کہ کوئی ہمیں کہا آئیں جی کوئی دعویٰ کام کرلیں پلیز آپ آئیں لوگوں کو دعوت دیں پلیز آپ آئیں آپ بوت پہ کھڑے ہوں آپ آئیں گے آپ کریں گے کام تو ہم آپ کو یہی نام دیں گے آپ اتنے عورز لگائیں گے تو ہم آپ کو یہ کریں گے یہ کون سا کام ہے خود نہیں ہے یہ پرواہ خود نہیں یہ پریشانی ہوتی ہمیں کیوں نہیں وہ غم لگتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم تھا اگر کبھی لگ بھی جائے تو بس اتنا ہوگا کہ میں نے بتایا تھا اور اس نے نہیں مانا اور میں نے تو بہت کام کر لیا ساری دنیا صدر گئی اب مجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے اپنے اندر فکر ہونی چاہیے سبحانک اللہ وابی حمدکہ نشد لا الہ انتہ نستغفر ونتوب علیک السلام وآلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ